اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بلوگ پاکستان اور آج میں حاضر ہوں آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آج کے دن ہونے والی ملاقات جو کہ ایک انڈین جاسوس خلبوشن یادب اور ان کے ملک کے کچھ ڈپلومیٹس کے درمیان ہونی تھی اس کے بارے میں بتاؤں گا دوستو آج کی یہ ملاقات بہت ہی زیادہ ٹریجک اور ناکام رہی اور کیوں رہی دوستو ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خلبوشن یادب ایک انڈین نیوی کا کمانڈر تھا جو کہ کچھ عرصہ سرویس کرنے کے بعد ریٹائر ہوا اور اس کے بعد پاکستان میں جاسوسی کے لئے کام کرنے لگا دوستو اس نے بہت سارے سیکیورٹی داروں پر حملے کروائے بہت ساری سرکاری مارتوں پر بہت سارے الیٹس کو مارا اس نے اور پھر آخر کار دوہزار سولہ میں یہ پاکستانی قانون کے شکنجے میں آ گیا دوستو ایسا کرنے کے بعد جب اس کو سیکیورٹی داروں نے پکڑا تو اس نے اپنے سارے جرائم کا اعتراف کیا اور اس کے بعد بتایا کہ یہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی راو کا ایک ایجنٹ ہے دوستو تو اب ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے انڈین ڈپلومیٹس اس سے ملتے ملتے اٹھ کر چلے گئے دوستو یہ صرف ایک سازش تھی جو کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے رچائی گئی تھی لیکن یہ بری طرح ناکام ہوئی دوستو ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس کے اوپر بہت ہی سخت رد عمل دیا اور بتایا کہ اس طرح کا نون پروفیشنل اٹیٹیوڈ صرف ایک ایجنڈا تھا جو کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی بدنام کرنے کے لئے ناکام ہوا دوستو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا کہ انڈین کانسلیٹ نے پہلے بیچ میں لگے ہوئے شیشے کو ہٹانے کی اجازت مانگی تو وہ بھی ان کو مل گئی اور شیشہ درمیان سے ہٹا دیا گیا اس کے بعد ان کے ڈیمانڈ تھی کہ ان کے بیچ میں ہونے والی کوئی بھی گفتگو کو ریکارڈ نہ کیا جائے تو آخر کار ایک اچھے ملک ہونے کی نشانی دینے کے لئے پاکستان نے یہ بھی مانا لیکن اس کے بعد نہ جانے ان کو کیا سوجی کہ وہ اچانک وہاں سے اٹھے اور میٹنگ روم سے اٹھ کر چلے گئے دوستو ان کے اس روئیے پر خلبوشن یادب خود بھی بہت زیادہ حیران ہوا اور پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا مگر کسی نے اس کی نہیں سنی اور وہ دونوں ڈپلومیٹس چپ کر کے چلے گئے تو دوستو اس کا مطن یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے مطابق دوستو یہ ایک ناکام کوشش تھی جو کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی بدنام کرنے کے لئے رچائی گئی تھی اور بالکل ناکام ہی رہی دوستو وہ اس سے یہ میسیج دینا چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ایسا جابر ملک ہے کہ وہ ان کے جاسوس سے ان کو بات کرنے تک کی اجازت نہیں دے رہا تو دوستو یہ تھا آج کا ایک اہم موضوع اور ایک اہم خبر دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے آپ سے ملاقات ہوتی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ